بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل ناظرین اکرام اسلام علیکم یہ آج ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک گزہ جو کہ بیق وقت ایک قوت بخش گزہ بھی ہے اور ایک طرح سے سنت بھی ہے سنت رسول ہے جسے ہم نام دیتے ہیں تلبینہ کا تلبینہ ایک ایسی گزہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نوش فرمایا اور آپ نے صلاح بھی دی جو بالخصوص جو مریض ہوتے ہیں جو کسی مرض میں مقتلہ ہیں اور مرض سے شفایابی کی طرف جب وہ گامزان ہوتے ہیں تب یہ تلبینہ جو ہے یہ واقعی میں ایک زبردست نعمت ثابت ہوتا ہے اور بہت زیادہ کچھ خاص نہیں ہے ایک سمپل سا جا روز مرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں چار چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ تلبینہ کہلاتا ہے سب سے پہلے تو دودھ ہے اس کے علاوہ جو ہے جو کے علاوہ اس میں خجور ہم شامل کر سکتے ہیں اور حض بزائقہ جیسا ہم کو میٹھا اور کم میٹھا فیقہ جیسا بھی ہم لوگوں کو چاہیے اس حساب سے ہم شہد کا استعمال اس میں کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے جو ہے تلبینہ بنانے کا پورا طریقہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے یہاں پر دودھ جو ہے وہ میں نے لیا ہے یہ میں کچھ تھوڑا سا اچھا زیادہ بنانا چاہ رہا ہوں دیڑ لیٹر دودھ ہے میرے پاس اور یہ خجور ہے ایک کلو خجور اس میں ہم مطلب ہماری اپنی ہمارے اپنے ذائقے کے حساب سے جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں خجور کا بھی دودھ کا بھی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے ہماری ڈھائی سو گرام یعنی پاو بھر جو ہے وہ جو ہے یہ جو آپ کو صرف و صرف چوبیس روپیہ کی ملتی ہے باویس چوبیس روپیہ کی جو ہے اور آپ اپنے حساب سے جو ہے اس میں مغزیات کا استعمال کر سکتے ہیں اسے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو ہے اس میں ذائقہ اور اچھا ذائقہ دار ٹیسٹی تلوینہ بنانے کے لیے جو ہے آپ اس میں بادام اور کاجو وغیرہ پچاس پچاس گرام جو ہے یہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں تو یہ چار چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک تو دودھ ہے اور یہ ہمارے پاس شہد بھی موجود ہے یہ تلوینہ بنانے کے بعد جس وقت ہم کھانے کی شروعات کرتے ہیں اس وقت ہم اس کو شامل اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم چاہیں کسی کو زیادہ میٹھا لگتا ہے تو وہ زیادہ شامل کر لے گئے ورنہ ایک پیالی میں ایک چمچ شہد ملا کر ہم اگر وہ تلوینہ کو نوش فرمائے تو یقیناً ذائقہ بھی ہمارا ملتا ہے اور ایک بہترین گزہ ایک قوت بکش گزہ جو ہے وہ یہاں پر بنتی ہے تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ صرف کیا چیزیں ہیں ایک تو آپ خجور لے سکتے ہیں خجور لینا ہے ہم کو جاؤ تو کمپل ذریع ہے اس کے بینہ تلوینہ بن ہی نہیں سکتا اور دودھ ہے دودھ جاؤ خجور اور شہد ان چار چیزوں کے مجموعے سے جو ہے آج ہم تلوینہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کر دیں تو ناظرین اکرام آئیے میں آپ کو باقیدہ تلوینہ بنا کر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ تلوینہ بنا سکتے ہیں ایک آپ کو بھگونا لگے گا جس میں آپ یہ تلوینہ بنا سکتے ہیں آپ ایک لیٹر دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں ایک لیٹر دودھ اس کو آپ آدھا کر دیجئے سوہ سو کرام خجور جو ہے وہ آدھا کلو لے لیجئے اور اس کے بعد دودھ ایک لیٹر لے لیجئے تو یہ ہو سکتا ہے کم بھی بنایا جا سکتا ہے زیادہ بھی بنایا جا سکتا ہے یہ ہم نے گیس چالو گی گیس پر ہم نے بھگونا رکھ دیا اور اس کے بعد ہم دودھ جو ہے وہ اس میں دودھ کو جو ہے ہم کو ایک اُبال دینا ہے ایک لیٹر دیر لیٹر دودھ کو جو ہے ہم بھگونے میں شامل کر رہے ہیں دودھ کو ایک اُبال دینا ہے دودھ مکمل جو ہے اچھی طرح سے ایک اُبال خول جائے دودھ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس وقت ہم دودھ کو اُبال کے لیے رکھ دیں گے اس پر تب ہی جو ہے ہم جو کو جو ہے وہ پانی میں بھگا دیتے ہیں جو جو ہے وہ پانی میں ہم بھگا دیں گے اسے ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ اس میں سفائی ہو جاتی ایک طرح سے جو کی اور اس کے علاوہ یہ پانی کو سوکتی ہے اور نرم ہوتی ہے جو جو کو جو ہے پانی میں آپ کچھ وقت کے لیے پانچ منٹ کے لیے جو کو جو ہے پانی میں بھگا دیں تاکہ اس میں جو کی سفائی بھی ہو جائے اور یہ اکھی جو کھڑی جو اس کو بولتے ہیں اس طرح سے ہم جو کو جو ہے تھوڑا سا صاف کر لیتے ہیں پانی سے دھو لیتے ہیں کیونکہ اس جو کو جو ہے ہمیں دودھ میں شامل کرنا ہوگا اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکنے دینا ہوگا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے ہمارا کہ جو کو اچھا جو کو ہم مکسر میں گرینڈر میں جو ہے اس کو دو تکڑے میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں یعنی یہ جو ایک جو ہے ہماری اس ایک جو کو ہم دو حصے میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ کھانے میں ہمارے لیے جو ہے بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ جو کو ہم نے بھگا در یہاں رکھا اس خجور کے ہم یہ خجور کے چار سے پانچ چکڑے کریں گے چار پانچ چھے چکڑے کریں گے اسے بھی ہم لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہے بعد میں آخر میں اور بادام اور کاجو بھی جو ہے ہم اپنے طور سے اس کو باریک باریک کر لیں گے بہت آل یہ ہم نے دودھ کو جو ہے وہ کھولنے کے لیے رکھا ہے جو کو بھیگا دیا ہے جسے ہم گرینڈر میں دو حصے میں تقسیم کریں گے جو کو یعنی اس کو باریک کرنے کی کوشش کریں گے جو جو ہے پانی بھیگنے کے بعد پھول جاتی ہے دودھ میں شامل کرنے کے بعد مزید پھول جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اور اس وقت تک ہم اس کو کھولائیں گے جب تک وہ جو نرم نہ ہو جائے دودھ کے اندر وہ جو نرم ہو جائے تب تک ہم کو کھولانا ہے اور بعد آزا جو ہے ہم اس میں اس ٹکڑا جو خجور ہے خجور کے جو ٹکڑے ہیں اسے ہم شامل کر دیں گے اور اس کو چلانا ہے اور پھر بند کر دیں گے موسیقی 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 اس طرح سے ہم خجور کے جو ہے وہ تکڑے کر سکتے ہیں اور ان تکڑوں کو ان خجور کے تکڑوں کو جو ہے ہم اپنے اس تلوینہ کے اس میں جو دودھ جو ہم کھولا رہے ہیں اور دودھ میں جو جو ہم نے ڈال کے اس کو پکا رہے ہیں یہ آخر میں جو ہے یہ خجور بھی اس میں ہم شامل کریں گے ان تکڑوں کو خجور جو ہے کئی اقسام کی مارکٹ میں موجود ہے جس میں آپ کو نرم خجور بھی ملتی ہے کڑک خجور بھی ملتی ہے اور یہ تو جو خجور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے کچھی پکے کہتے ہیں چونکہ یہ مجھے پسند ہے اس لئے میں اس خجور کا استعمال کر رہا ہوں ورنہ آپ نرم خجور بھی جو ہے اس میں شامل کر کے اپنے تلوینہ کا حصہ جو ہے اسے بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کاجو کے تکڑے کر سکتے ہیں بادام کے تکڑے بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی جو ہے ہمیں اپنے اس تلوینہ کا حصہ بنانا ہے ہمارے اپنے اس تلوینہ کو جو ہے ہم انتہائی سوادشت اور انتہائی ذائقے دار اور انتہائی قوت بکش اور طاقتور تلوینہ جو ہے چونکہ سنت رسول بھی ہے اور بہت ہی میرا تو آزمایا ہوا نسخہ ہے بہت ہی کامیاب جسے ہم ناشتہ کہہ سکتے ہیں بہت ہی طاقتور قوت بکش گزہ ہے آپ ایک پیالہ اگر تلوینہ کا روزانہ استعمال کریں تو یقیناً آپ اپنے اندر جو ہے وہ طاقت اور قوت کا خزانہ پائیں گے یہ ثابت شدہ بات ہے تو اس لیے ایک طرح سے ہمارا ناشتہ بھی ہوتا ہے مکمل اور ہم جو ہے طاقت اور قوت بھی محسوس کرتے ہیں یہ بادام جو ہے وہ ٹکڑوں میں ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے ہاں کاجو سوری اور یہ بادام جو ہے وہ اب ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ ناظرین کرام آپ اسے لازمی جوزن نہ سمجھے یہ تو ہم حضب استطاعت اور ہماری اپنی خواہش کے مطابق اور ہمارے اپنے ذائقے کے مطابق جو ہے ہم اس کو تلوینہ میں شامل کر رہے ہیں بلکہ صرف چار چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ تلوینہ ہے جس میں آپ دودھ جاؤ اور خجور اور شہد اور شہد بھی حضب زائقہ ہے آپ یعنی وہ بھی لازمی جوزن ہی ہے لیکن بس وہ ہے کہ جتنی آپ کو زائقے کی ضرورت ہے بس اتنا ہی آپ شہد استعمال کریں چونکہ زیادہ میٹھا بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہوتا ہے تو صرف چار چیزیں ہیں دودھ جاؤ خجور اور شہد اور یہ میں نے اضافی چیزوں کا استعمال اس میں کیا ہے آپ اس سے زیادہ اضافی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس اور دیگر چیزوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ خجور کے جو ہے وہ بارک بارک چھوٹے چھوٹے تکڑے کر سکتے ہیں تاکہ وہ دودھ میں شامل کر کے ہم اسے بھی پکائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے بہترین تلبینہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے دودھ میں اوبال آ رہا ہے اس طرح سے آپ چونکے اس میں ہم نے جو کو شامل کر دیا ہے اور یہ اب اوبال اس میں آ رہا ہے اسے تھوڑا سا چلا لیں گے ہم اور اسے دھیمی آج پر بھی پکایا جا سکتا ہے دھیمی آج پر بھی ہم پکا سکتے ہیں اس طرح سے اسے اوبال دینے پر جو ہے وہ ہماری جو جو ہے وہ پوری طریقے سے اس میں نرم ہو جاتی ہے یہ تقریباً دو لیٹر دودھ ہے اور اس میں ہم پاوھر جاؤ اور ایک کلو کے قریب جو ہے یا آدھا کلو جو ہے ہم خجور اس میں جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں شامل کریں گے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ تلبینہ جو ہے بے گیر شکر کا استعمال کیا جو ہے وہ میٹھا تلبینہ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پچاس گرام بادام پچاس گرام کاجو اور یہ آدھا کلو سے تھوڑی سی زائد خجور اور یہ دو لیٹر دودھ یہ جو ہے اور اس میں جو ہے پاو سیر پاو بھر جو ہے وہ جاؤ وہ پک چکی ہے اور آپ اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیں تو میں اس طرح سے آپ کو نکال کر بتا سکتا ہوں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اکھی جو کا ٹکڑا ہے یہ حصہ اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ پھول کر اتنا بڑا ہو چکا ہے تو ناظرین اکرام دیکھیں یہ ہم خوالتے ہوئے جو اور دودھ میں جو ہے اب خجور شامل کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہمارا جاؤ ہے دیکھیں کس طرح سے پھول کر جو ہے وہ یہ آدھا جاؤ ہے باوجود اس کے دودھ میں کھولانے کے بعد پکانے کے بعد جو یہ پھول جاتا ہے اور اس لیے ہم نے اس کو آدھا کیا تھا آئیے اس کا جرد سے ہم تیسٹ لیتے ہیں یہ نرم ہوا کی نہیں اور یہ اگر نرم ہو جاتا ہے تب ہم یہ دیکھیں یہ جاؤ یہ آدھی جاؤ ہے آدھی اور کافی نرم ہو چکی ہے اس لیے اب ہم جو ہے اس میں خجور شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے جو ہے وہ خجور کی شمولیت کر رہے ہیں اس طرح سے یہ جو ہمارا جاؤ ہے دودھ ہے اور یہ خجور تو اس میں مٹھاس ایک طرح سے پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے باوجود جو ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مزید مٹھا ہم کر سکے یہ ایک بہترین ناشتہ جو ہے وہ تلبینہ بطور دوا بھی اور بطور گزہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں بلخصوص جو حضرات کسی وجہ سے بیمار ہیں اور بیماری سے شیفہ یابی کی طرف گامزن ہیں تو وہ اس کا استعمال کر کے جو ہے بہت اپنے آپ میں اپنے اندر جو ہے وہ قوت و طوانائی جو ہے وہ محسوس کریں گے اس کا استعمال کر کے یہ وہ گزہ ہے اور یہ وہ تلبینہ جس کا نام دیا گیا ہے آئیے اس میں ہم ہمارا یہ بھی شامل کر دیتے ہیں یہ اتنی خجور ہمارے پاس اکسٹرا میں تھی اور یہ جو بادام مگزیات کا جو معاملہ ہے یہ بادام جو ہے ہم شامل کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے تلبینہ جیسا کہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں جیسا کیجئے اور زہرانہ جو ہے وہ نوابوں جیسا کیجئے اور عشائیہ جو ہے وہ آپ ایک عام مزدوروں جیسا کیجئے تو یہ اس کا بہترین اس کا نمونہ ہے ہمارے پاس بہترین مثال ہو سکتی ہے یہ تلبینہ یہ الحمدللہ ہم اسے جو ہے دو لیٹر دودھ میں یہ آدھا کلو کھجور آدھا کلو سے تھوڑی سی زائد اور چاہے ایک کلو کہلیں اس کو پچاس گرام اس میں بادام یہ تو ہم نے اپنی حضب زائقہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے بادام اور کاجو اور اس طرح سے جو ہے ہم یہ تلبینہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اسے صرف ہمیں دس منٹ اور پکانا ہے تاکہ خجور بھی اچھی طرح سے اس میں شامل ہو جائے بادام اور کاجو جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے توڑا نرمی خیار کر لیں اور یہ تلبینہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو دیکھا ناظرین آپ نے یہ ہمارا تلبینہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے یہاں پر اور اسے ہم نے بہترین انداز سے بنایا اور یہ بتانے کا صرف آپ کو ویڈیو کی شکل میں یہی ایک مقصد ہے کہ آپ بھی جو ہے بھرپور طاقتور اور قوت بخش جو ہے وہ ناشتہ کیجئے اور نوابوں جیسا جو ہے وہ آپ دوپہر کا زہرانہ کیجئے اور پھر رات میں جو ہے ہلکی سی سادہ سی گزہ کھائیے ہمارے یہاں کا اپنا مالک اور شہر کا رجحان جو ہے وہ کافی تبدیل ہوا ہے اور لوگ رات میں جو ہے وہ ہیوی گزائیں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے بیشمار بیماریاں ہیں بلڈ پریشر اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ دل کی بیماریاں اٹیک اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہم نبردازمہ ہیں جو اسی لیے جو ہے ہم نے یہ آپ تک یہ ویڈیو پیش کرنے کی کوشش کی ہے بہترین انداز سے آپ ناشتہ کیجئے اور یہ بہترین تلبینہ جو ہے ایک تو سنت بھی ہے اور طاقتور قوت بخش گزہ بھی ہے یہ ہمارا تلبینہ تیار ہوا اور ہم پیالی میں اسے لے کر شہد حض بزائی کا ایک چمچ ملا کر جو ہے ہم اس کو کھا سکتے ہیں یہ تو گرم گرم تلبینہ ہمارے پاس تیار ہے لیکن اسے تھنڈا کرنے کے بعد آپ گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد اسے آپ فریز میں جو ہے اس کو سیف کر لیجئے اور روزانہ صبح آپ تھوڑا سا ایک پیالی میں تلبینہ نکالیے اور الگ سے تھوڑا سا دودھ گرم کر کے اس میں شامل کر لیجئے ایک چمچ شہد ملائیے اور اس کو مکس کر کے جو ہے آپ روزانہ گرم گرم تلبینہ کا ناشتہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے یہ چیز جو ہم آپ تک پہنچانے کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے تو آپ ضرور اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ جو ہے اچھی قوت بخش گزہ جو ہے وہ خود گھر پر بنا کر اس کو خواہ سکے مارکٹ میں بے شمار تلبینہ کے آئٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں آپ اسے بھی لے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا اپنا ذائقہ ہے یہ میرا اپنا ذائقہ ہے کہ میں جو ہے اسے گھر میں بنا کر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے یہاں پر بھی میں آگر اس تلبینہ کو بنا دوں تو اس کے لئے بھی میں آپ کو آویلیبل ہوں جس وقت بھی مجھے فرصت کے لمحات مؤثر آئیں گے میں یقیناً آپ تک پہنچ کر جو ہے آپ یہ سارے سامان جو ہے لا کر گھر میں موجود رکھئے اور اس طرح سے میں آپ کو آدھے گھنٹے میں جو ہے تلبینہ بنا کر آپ کو پیش کر سکتا ہوں یہ بہترین تلبینہ جو ہے وہ ہمارے اپنے یہاں پر تیار ہو چکا ہے میں سبھی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر پر تلبینہ بنایے اور کھائیے اور مجھ کو بھی بولائیے اور کھلائیے شکریہ خدا حافظ یہ بہترین تلبینہ جو ہے پیالی میں نکلا نکالا جا رہا ہے یہ پیالی میں نکالنے کے پاک آپ اس میں حضبزائی کا ایک چمچ شہد ملا سکتے ہیں اور اسے آپ نوش فرما سکتے ہیں یہ یقیناً سوک جائے گا تو آپ کو غبرانہ نہیں ہے اسے تھنڈا ہونے کے بعد یہ سوک جاتا ہے اس کو فریز میں آپ پھرک دیجئے کسی لکھے میں سیو کر لیجئے اور روزانہ پاس اسی طرح سے ایک پیالی نکال کر آپ اس میں شہد ملا کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہترین تلبینہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ شہد میں ملا رہا ہوں ایک چمچ شہد بس اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے یہ اتنا اس میں مکس کرنے کے بعد آپ اس گرمہ گرم تلبینہ کو جب کھائیں گے تو یقیناً آپ کے زبان سے آپ کی موہ سے دعائیں نکلے گی اور یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ یہ طاقتور تلبینہ کتنا قوت بخش کتنی قوت بخش گزہ ہے یہ یقیناً آپ کو محسوس ہوگا یہ خجور مزید باریک کی جا سکتی ہے خجور اگر آپ نرم استعمال کرتے ہیں نرم خجور اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے بڑی ملی خجور نظر بھی نہیں آگی چونکہ مجھے اس طریقے پسند ہے اس لئے میں نے اس طریقہ استعمال کی ہے بہت شکریہ ہم اگرین گرام تلبینہ ہمارے پاس تیار ہے یہ چمت تلبینہ اس میں نکال ہو گئے اور حاصل کے ذائقہ ہم شہد شامل کر گرام گرام تلبینہ لیس سو بہت ہی رہا محسوس کی اور یقینا آپ اپنے در توانائی کا محسوس کریں بس یہ ایک سنت جو ہے تلبی کا گزہ آپ کے ساتھ میں موجود ہے بچپن بچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سکاپتی تحصیل پلاہ تنمی پتنی معاشی تجارتی معاشورتی انکزامی انپلاوی تحریقی 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 تحریقی